آپ لوگ کلر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈن ہو گیا آپ اس کو اتار لگتے ہیں اس سٹیج پہ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گا اس کو یہ دیکھیں کتنے سو دیکھیں جناب یہ ساتھ رائتہ جناب رائت اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوئی ماز ہوئی جناب آپ لوگ گھر میں اچانک مہمان آجتے ہیں آپ لوگ آج کی ریسپی ان کو بنا کے سپرائز کر سکتے ہیں آج کی ریسپی ایسی کباب کی ریسپی میں لے کے حاضر ہو چکا ہوں اتنی یونیک اور اتنی ایتھینٹک سٹائل میں انشاءاللہ آپ گوھر سے یہ مسالیں نوٹ کرنے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے دو چمچ سوکھا دھنیا یہ ریکھیں ایک چمچ مکس گرم مسالہ اس کے بعد دو بھڑی الائچی دو سبز الائچی دو دالچینی کے ٹکڑے اور تین مرچیں میرے پاس ہیں یہ مرچیں میرے پاس سکھے ہوئیں یہ کبابوں میں ڈلتی ہیں جناب جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں اس میں یہ اڑا دی جاتی ہے کوئی بتاتا نہیں آپ کو یہ ریسپی جو آپ لوگ کباب لے کے کھاتے ہیں بڑے بڑے ہوتل میں بے کے کھاتے ہیں اس میں یہ اڑا آتے ہیں بٹ آپ سے یہ کسی نے اتنی ڈیٹیل میں یہ بتایا ہوگا اس کا فلیور ایک بہت اچھا ہوتا ہے فوڑا سا ٹکڑا ہم اس میں ڈالیں گے اس سے خشبو ٹیسٹ فلیور سو گناہ بڑھ جائے گا اب میں اس کو کر لاتا ہوں روست اور پیس لاتا ہوں آپ سے میں نے مسالہ پیس لیا ہے کونڈی میں یہ دیکھیں کونڈی میں کونڈنے والی چیز کا سو گناہ فلیور بڑھ جاتا ہے اب آپ لوگوں نے جو میں آپ کو گریڈینٹس بتانے لگا ہوں بہت گوھر سے دیکھیں بڑے جان ہے اس ریسپی کی کبابوں کی جان ہے سب سے پہلے بیو کا کیمہ 1 kg میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہند ہے کونڈی میں نے اچھی طرح مواش کر دیا چسھ و بڑ برنے والی ڈال LOOK ہیں مجھ سے ایک بار بچھ candles ابیں نے ہم نے ٹھول دیکھا بچھبا کردیا جو جنو amusing کونڈی interpreجم مچوں کو بہتی بات بھی اس کی جانٹو میں نے چلو فریر ہی akahی د متر بے Crantyfe چاڑھ مسائلے کا شمچ میں ایک چمچ میں رہا ہے نمک مل رہا ہے چلی مل رہا ہے رہا ہے چلی مل رہا ہے کلی مل رہا ہے درائے مسائلوں میں ایک مثالی آپ کے پاسے آئیں ٹچے مل رہا ہے میں داخل حصہ کی جب دو سے چمچ میں اس میں دیں متعلق مکرہ سے ہدا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی پیاز ہے پیاز میں نے دو میرے پاس بڑے سائز کے پیاز تھے اس کو چوب کر کے پانی اس کا اچھی طریقے سے نکال لیا یہ دیکھیں جناب پیاز پیاز کی میں آپ کو ایک ٹریک بتا دوں پیاز آپ لوگ نے کٹن کرنے سے پہلے دو ہو جانا ہے ابھی میرے پاس دھنیا ہے ہاف گٹی کٹی ہوئی دو انڈے دو ادد ایجنٹ بیسن اب ان سائز جیزوں کو مکس کر لاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پی میں پاس دو لیمبو کا راس ہے جس کے اندر میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ملا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو لیمبو کا راس ڈالنا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ہے جناب فوڈ کلر ڈالنے سے اس کا کلر ریسٹورنٹ جیسا آتا ہے فوڈ کلر جانے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پی میٹھا سوڑا ڈالیں گے دو چٹکیاں ہر گھر میں مجود ہوتا ہے یہ بھی گھلانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا اب میں آپ کو ایک مین چیز بتانے لگا ہوں دو چمچ اس میں ضرور جائیں گے یہ اس کو سوفٹ بنا دیں گے اندر سے کبابو کو خوڑی سی چردی بارا جنہیں جس کے پر ہرکی ہرکی فیٹ ہو زیادہ بھی نہ ہو بلکل نور مرکس کیوں یہاں پہ اکچھی سی میں مکسنگ کروں یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے مکمل دیکھیں کتنی ایزی سی ریسپی جناب جیسی یہ کتنی جلدی بننے والی ہے خوڑ لوگ کو اب بھول جائیں گے سچی مچھی جناب آپ کو ایک ادت اس طرح کی سیگ سائی ہوگی ہم کوکنگ اوئل لگا لیں گے اور ہاتھوں کو کوکنگ اوئل لگا لیں گے سان طریقہ بتا ہوں گا سیگ کو میں نے اوئل لگا لیا ہاتھوں کو بھی گریز کر لیا اب یہاں پہ ہم اپنا مکسر اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن وحیم جتنا ایک مٹھی میں جناب بھاجے یہ دیکھیں اٹھائیں گے آرام سے یہ دیکھیں آرام سے آپ نے ایک مٹھی سال دیشتہ بنائینا ہے اور اس کے درمیان سے میں صحیح گزاع رہی ہے یہ دیکھیں دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کے بنائیں گے انچہ مارک مارک آپ نے نہیں تھمسا تالی تھوڑی تھوڑی دسٹنس دیکھ دیکھیں اس کا بہت اچھ مارکگی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹریک آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ لوگ بناتے ہیں کوئلے کے اوپر لوگ ڈریکٹ کرتے ہیں اس کو فرائی جناب نہیں اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم مارک لے کے آئیں گے کلر اچھا سا لے کے آئیں گے آپ لوگ کلر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈن ہو گیا اس کو اتار لگتے ہیں بلکل ٹوٹا نہیں ہے سیکھ پہ ویسے کا ویسے ہی ہے اب ہم اس کو اتار لگتے ہیں سیکھ سے بسم اللہ الرحمنہ نے کپڑا پکڑ لیا اس کی مدد سے سیکھ سے اتار لیا اس کی مدد سے سیکھ سے اتار لیا آپ نے بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں ایزیلی نکل گیا سیکھ سے صلح نشان خوشبو سبحان اللہ اب اس ٹیس پہ اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈالیں اور اپنی فریزروں میں لگا دیں جب مہمانوں نے آنا ہو اس سے پانداز من پہلے نکالیں اس کو فرائیڈ کر رہی ہیں یہاں پہ میں نے گھیئی رکھی ہے باقی میں نے سارے سٹور کرنی ہے جناب میں بھی ذرا کیلئے مہمان لگ لیے بھمنا کے جب میرے مہمان آئیں میں بنا پہ ان کو کھلاوں گا اور دعائیں حاصل کروں گا اب میں نے یہ آپ کے لئے بنا لیے ہیں اب میں اس کو فرائی کروں گا بسم اللہ الرحمنہ ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کر لگتے ہیں پہ ملتے ہیں یہاں پہ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے اس کی سائیڈ کو چینز کر کے اس کو پکا لیا ہے اب کر لیا ہے اس کو ڈی شاوٹ اب میں ایک سرونگ ٹرے میں اس کو سرف کرتا ہوں اللہ اللہ الحمدللہ یہاں پہ میں نے کر لیا ہے سرف سات رائیتہ جناب رائیتہ نہ ہو خطرناک سا کباب ہوگا پھر ٹیسٹ نہیں آتا رائیتہ ہوگا جناب جلل بھی نہیں ہوگی ہاسما بھی دروست رہے گا اور مزہ بھی آ جائے گا کھانے گا آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں یا ویسے کھلائیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گا اس کو بسم اللہ الرحمن وحیم ایک کباب اٹھائیں گے سالس کمن سیف کیا رائیتے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے سوٹ ہیں اندر سے دیکھیں جناب جناب دوبارہ اپنی شیف میں برقرار ہو رہے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی ماز ہیں ریسپی آج کی دے دیا ہے امیر کہتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں نیکس یونیک ریسپی کے ساتھ ریمیڈیز کے ساتھ تب تک دیجئے جائزت اللہ حافظ تے ہیپی